السلام علیکم دو ہزار تیس کا تقریباً اختتام ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس اختتام کے ساتھ ہی تقریباً چھ سال گزر گئے ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوبنگ سکھاتے سکھاتے آپ لوگوں کو آن لائن ارننگ کے میتھڈ سکھاتے سکھاتے مجھے آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جس میں نے نہیں سکھایا آپ لوگوں کو الحمدللہ بہت اچھے کریٹرز اور بھی ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کو سکھایا آپ لوگوں نے سکھا کمایا الحمدللہ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی یہاں پہ اس سارے سین اور سینریو کے اندر وہ چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ الحمدللہ میں نے آج تک جو بھی کام آپ لوگوں کو سکھایا ہے نا اس کے اندر میری امپلیمنٹیشن پہلے ہوتی تھی اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتا تھا مطلب کہ اندازوں کی بیسس کے اوپر یا مفروضوں کی بیسس کے اوپر یا ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگانے کی بیسس کے اوپر میں نے کبھی بھی کام نہیں کیا میں نے میرا زیادہ جو فوکس رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے یوٹیوب کر آئے بلاؤگنگ کر آئے اور اس کے بعد ٹک ٹاک کر آئے اور ان چیزوں کا تو میں نے اس کے اوپر جب تک خود ارننگ نہیں نکالتا تھا میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سمجھاتا تھا نہیں دکھاتا تھا ٹھیک ہے اور نہ ہی کسی سے انسپائر ہو کے کوئی آپ لوگوں کو ویسے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دینا اب آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ چیز پتا ہوگی کہ آپ لوگوں نے بہت ساری ارننگ کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان چھے سالوں کے اندر جن چھے سالوں میں آپ لوگوں نے میری شکل دیکھی ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تو اس دوران آپ لوگوں نے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی لیکن 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 آپ لوگوں نے جو ایک سب سے بڑی غلطی کی ہے آپ لوگوں نے سوال نہیں اٹھائے سوال کیسے سوال ایسے سوال جن میں تھوڑی سی لوجک پیدا ہوتی ہو کہ یار ایک چیز تمہیں شفیق سکھا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ آجو جی یوٹیوب پہ یہ کام کر لو اتنا پیسہ آجے گا کیا شفیق خود یوٹیوب پہ کام کرتا ہے اگر کرتا ہے تو وہ بتاتا ہوا اچھا لگتا ہے شفیق کہہ رہا ہے جی کہ بلاغنگ پہ آجو اتنا پیسہ ہے کیا وہ خود بلاغنگ پہ کام کرتا ہے اور اگر کرتا ہے اچھی بات ہے وہ بتاتے ہوئے اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے میری نظر میں ایسے کریٹرز کو دیکھ کے ہوا ہے جنہوں نے آپ کو فائیور کی بتی کے پیچھے لگایا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے دوہزار سترہ میں فائیور کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا سترہ سے لے کے تیسے تک میں نے کوئی فائیور کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی کیوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا تھا وہ آپ لوگوں کو بس ایک جگاڑ کے اندر ڈال کے پھینک دینے والی بات تھی کہ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو بنائی جی تصویر کا بیگراؤنڈ چینج کر لو فلانہ کر لو ڈنگ نہ کر لو اینڈ پہ کیا کرو فائیور پہ جا کے بیش دو بھائی پہلے تم تو بیش کے دکھاؤ یہ باتیں آپ لوگوں نے نہیں پوچھیں یہ آپ لوگوں نے question raise نہیں کیے اپنا time waste کیا ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں نے ازالہ کرنے کی کوشش نہیں کی لوگوں سے کہ تم نے ہمارا اتنا time جو waste کیا ہے یا ہمیں کوئی چیز چلو بتائی ہے کیا تم نے اس کو خود بھی implement کیا ہے تو چھے سال اتنا بڑا platform فائیور میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی آپ ورک پہ بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی پورے چھے سال نہیں بنائی لیکن جو مجھے آرڈرز ملے اسی سال ہی ملے تھے ٹھیک ہے تو اپ ورک کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی کہ translation کے مجھے کیسے آرڈرز ملے اور میں نے کیا کیا جگار لگایا تو میں نے English to order translate کر کے اتنا پیسہ نکالا وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہوئی ہے کہ بھائی میں نے کس طریقے سے اپ ورک سے پیسہ نکالا ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے جناب والا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی ویب سائٹ اور ٹاپک بھی ہمارا آن لائن ارننگ کا تو بھائی میں کیسے فائیور کو چھوڑ گیا ہوں میں کیوں نہیں فائیور کا لوگوں کو بتاتا یہ سوچا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ میری کسی ویڈیو میں کبھی فائیور کا ذکر نہیں آیا کہ بھائی جن پندرہ منٹ کی باتیں کر کے اینڈ پہ لے کے فائیور پہ جا کے جی بیچ دیں پہلے خود تو بیچ کے دکھاؤ سب سے زیادہ فائیور سے ڈرائیا گیا ہے نا پہلے میں آپ لوگوں کو وہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ڈرائیا گیا کہ جی آپ اس چیز کی گگ بنا لیں کیوں اس کے اندر لوگ کمپٹیشن ہے بھائی لوگ کمپٹیشن کو نہیں دیکھتے لوگ کمپٹیشن کو بھی دیکھتے ہیں لیکن ساتھ میں کسٹومر ریکوئرمنٹ بھی تو دیکھتے ہیں اب آپ ایک کپڑے کی مارکیٹ ہے کپڑے کی مارکیٹ کے اندر جا کے آپ لوگ ویلڈنگ کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں اتنا لوگ کمپٹیشن ہوگا کہ آپ کا کوئی کمپٹیٹر بھی نہیں ہوگا لیکن یہ سوچیں کہ کپڑے کی مارکیٹ کے اندر آپ کا کسٹومر بھی ہے کے نہیں ہے لیکن آپ اسی کپڑے کی مارکیٹ کے اندر جا کے دوبارہ کپڑے کی مارکیٹ کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ بھائی کمپٹیشن مجھے ٹف مل رہا ہے لیکن کسٹومر کی ڈیمانڈ بھی تو بہت زیادہ ہے یہ چیز آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ بھائی ڈیمانڈنگ چیز کیا ہے اوہ جی اس میں اتنے فائیور کے آرڈر دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آپ لوگوں نے دور رہنا ہے یہ سب سے بڑی بے وکوفی ہوتی ہے آپ کبھی بھی کسی بھی بڑے بازار کے اندر چلے جائیں جو کپڑے کی مارکیٹ ہوگی سیکڑوں دکانے مقابلے میں کپڑے کی لگی ہوگی اور اس میں جو اگلی دکان ایڈ ہوگی وہ بھی کپڑے کی ہوگی وہ پاگل کا بچہ ہے اس نے دوبارہ کپڑے کی دکان کھولی ہے اتنا ہیوی کمپیٹیشن اس نے لیا ہے اس نے یہ سوچ کے لیا ہے کہ کمپیٹیشن ہیوی ہے تو کسٹومر کی رکائرمنٹ بھی تو ہے یہاں پہ کسٹومر بھی تو ہے اس چیز کا لیکن اسی کے اندر اگر وہ نانسنسی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا کمپیٹیشن تو اس کا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ کسٹومر بھی ہائی ہے اور کمپیٹیشن بھی ہائی ہے تو آنکھیں بند کر کے اس چیز کے اندر آپ لوگ گگ بنا سکتے ہیں اب یہ ساری رام لیلا کہانی جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی میں آپ لوگوں کو یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی اس کے اوپر ٹھک ٹھا کام کیا جب تک مجھے ایک اچھی چیز نہیں ملی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی تو میں اور میری منیجر بشرا جو آپ کے ساتھ اس ورڈ سیپ پر کنیکٹ ہوتی ہے ہم نے اس کے اوپر کام کافی عرصے سے کر رہے تھے تو میں نے اس کی گگ بنائی اس کے اوپر ہم نے کام شام کیا اور دوسرے ہی دن ہمیں آرڈر ریسیو ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم نے کس طریقے سے وہ کام کیا کیسے اس کو منیج کیا دیکھیں میں آپ کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہوں آپ مجھے کر کے دیتے ہیں ہمارے درمیان پیار محبت ہے بھائی چاہ رہا ہے چھوٹی موٹی کمی پیشی میں بھی اگنور کر سکتا ہوں آپ بھی اگنور کر سکتے ہیں فائیور پہ آتے ہیں آپ کے پاس پروفیشنل کسٹومر اس کو پروفیشنل کام کر کے دینا ہوتا ہے وہ سارے کام کیسے کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہم نے کیسے کیا پہلے لائیو آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی میں خود کمار ہوں دن آپ کو سکھا رہوں اس چیز کے اوپر آپ لوگوں نے آج کے بعد کوئسٹن ریس کرنے ہیں ٹھیک ہے اپنا قیمتی جو وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کون سے گگ بنائی کیسے گگ بنائی کتنی پیمنٹ ہمیں ریسیب ہوئی کیسے ریسیب ہوئی اس کے بعد اس کے اندر بہت آسان سا کام تھا وہ کام میں آپ لوگوں کو پانچ سے چھے منٹ کے اندر سمجھا دوں گا پروفیشنل لیول کا جس پہ کسٹومر راضی ہوتا ہے تھوک تھگڑی والا کام نہیں کر کے دینا ہم نے پروفیشنل لیول کا ٹھیک ہے چلیں ہیں لیپ ٹاپ کے سکین کے اوپر اور اگلی ساری کہانے جو ہوئے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں یہ آپ ہمارا ڈیشورڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل دو گگز ہیں ایک تھمنل بنانے کی اور دوسری کیا ہے اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں یوٹیوب چینل برینڈنگ برینڈنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں صرف لوگو بنا کر دیتے ہیں اور کور بنا کر دیتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو سکھا دے تو پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کریٹرینڈ سیٹ اپ چینل بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے میری ہی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی آپٹیمائزیشن کیوورڈز اینڈ ہیشٹیکس یہ ساری چیزیں یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے ہم نے صرف ابھی تک ایک آرڈر ڈیلیور کیا ہے بدن ایویک ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب کہ آرڈر ریسیو ہوئے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ارننگ ہے اس ٹیم دو ہزار تین سو سنتالیس ٹھیک ہے اور یہ سارا کام کرنے میں ہمیں تھرٹی منٹس تھرٹی ٹو فورٹی فائی منٹس لگے ہیں ٹھیک ہے تین سے پینتالیس منٹ کے اندر ہم نے تقریباً چوبیس سو رویے کمالی ہیں یہ فائیور ہے فائیور کی ہماری مطلب کہ پروفائل ہے اور یہاں پہ یہ آپ لوگ کے سامنے اس کی ارننگ ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ذرا سوئچ ٹو بائنگ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سوئچ ٹو ہم بائنگ آئے ہیں تو فائیور کے اوپر ہی آئے ہیں اور یہاں پہ بھی اگزیکٹلی آپ لوگوں کو ارننگ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے آل کلیئر تو اس کے اندر جو پوائنٹس تھے جو سکلز تھے ان کو مدے نظر رکھتے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے اندر وہ ساری چیزیں جو ایک پروفیشنلی لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے ساری یہ ہے تو میں کرلے ایسا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی لیکن پروفیشنلی جو ایک کسٹومر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ایک طریقے سے کیسے فلفل کرنے وہ ساری ریکوائرمنٹس میں آپ لوگوں کو فلفل کرنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد کام آپ لوگوں نے خود کرنے ٹھیک ہے تو جڑے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں ایک کسٹومر اپروچ کرے گا ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ کسٹومر کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ایک جگہ پہ ہم نے نوڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے کسٹومر کی یہ ریکوائرمنٹ تھی چینل بنانا اس کی برینڈنگ کرنا اڈوانس فیچرز کو الاؤ کروانا چینل کی ایسی او ویڈیو کی ایسی او اور اڈوانس ایسی او ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ سب سے جو پہلا امپورٹنٹ کام ہے کہ چینل بنانا اب اس چینل بنانے کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کو چینل کیریئٹ کرنا آنا چاہیے بہت ہی آسان ہے ہر بندے کو آتا ہے نہیں آتا یہ ویڈیو دے رہا ہوں دیکھ لینا بہت آسان طریقہ ہے موبائل سے ہی چینل بنا لوگے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس سے جو آپ لوگوں نے چیز پتا کرنی ہے وہ یہ پتا کرنی ہے کہ بھائی آپ کا کوئی اپنا جی میل ہے اس کے اوپر آپ لوگ چینل بنوانا چاہ رہے ہیں یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیو جی میل بنائی جائے اور اس کے اوپر چینل بنایا جائے تو وہ اگر آپ لوگوں کو جو بھی کہتا ہے جی کہ بھائی میرا اپنا جی میل ہے اس کے اوپر بنا کے دو تو اس کا آپ لوگوں نے لاغن لے لینا ہے یا آپ لوگوں نے اس کو نیو جی میل بنا کے دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ آسان مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم زیادہ دیر بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو آتا بھی ہے پتا بھی ہے جن کو نہیں پتا اس کے لیے ریفرنس ویڈیو یہاں پہ آویلیبل ہے اب بات آ جاتی ہے دوسری برینڈنگ کے اوپر برینڈنگ میں آ جاتا ہے جناب آپ کا لوگو اور کور فوٹو ایکزمپل جن کو نہیں پتا جو بلکل نیو ہیں ان کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ میرا ایک چینل ہے جہاں پہ میں کرپٹو پڑھاتا ہوں اور کرپٹو کے سگنلز دیتا ہوں یہاں پہ یہ میرا چینل کا یہ ہے لوگو اور یہ ہے میرا کور فوٹو اس چیز کو چینل آرٹ بھی کہتے ہیں چینل کور فوٹو بھی کہتے ہیں چینل کور بھی کہتے ہیں یہ چیز ہے ان دو چیزوں کو بہت آسان ہے اس کے لیے سمپلی آپ لوگ کینوہ کے اوپر جا کے یہاں پہ جا کے لوگو سرچ کریں کینوہ بہت ہی آسان اور بہت ہی کومن ایک اپلیکیشن ہے یہ آپ نہیں کہنا جی کہ ہمیں کینوا کا نہیں پتا کہ کینوا کیا چیز ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو لوگوں کے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کا جو ٹاپک ہوگا اس کا اگر سپورٹس کا ہے اس کا کوکنگ کا ہے اس کا ریل سٹیٹ کا ہے کسی بزنس کا ہے کسی ارگنیزیشن کا ہے اس سے ملتا جلتا آپ لوگوں نے یہاں سے لوگوں نکال لیں یہاں سے آپ لوگوں نے لوگوں نکال لیں اس لوگوں کو نکال کے آپ لوگوں نے یہ لوگو ہے جی آپ کو پسند آرہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں نظر آرہا ہے کسٹومائز دس ٹیمپلیٹ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینے اور اس کی جو کمپنی کا نام ہوگا یا اس کے جو چینل کا نام ہوگا وہ چینل کا کمپنی کا نام آپ لوگوں نے یہاں پہ ریپریزنٹ کر دینے ٹھیک ہے کیسے for example اس کا جو چینل ہے وہ کوئی بزنس سے ریلیٹڈ تھا اور یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا ہے تو یہ یہاں پہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کے اوپر میں سمجھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی چینجن کر دینا ہے یہ بھائی جن اس کا لوگو تیار اس کے اندر آپ لوگ چینجن کر سکتے ہیں اسے پوچھ لیجئے گا یہ کام کرنے کے بعد سمپلی شیئر پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اوکے تو پہلا کام ہو گیا ہماری برینڈنگ کا لوگو ہمارا ڈن اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اس کو کروس کرنا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے بیک جانا ہے بیک جا کے یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے چینل آرٹ ٹھیک ہے چینل آرٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہے ٹھیک ہے سمپل سا یہاں پہ چینل آرٹ لکھیں گے تو یوٹیوب بینر بھی اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں تو یوٹیوب بینر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے تو یہ سارے جتنے بھی already used کے اندر templates ہوں گے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ دے دے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس کے مطابق آپ لوگوں نے یہاں پہ cover اس کا design کر لینا ہے اب for example وہ کوئی gaming کا ہے business کا ہے جیسے already میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو for example آپ لوگوں کو یہ پسند آرہا ہے یا یہ پسند آرہا ہے جو بھی پسند آرہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ customize this template کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے وہ سارا template editable form کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کرنے ہیں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اس کی customer کی picture لے لینی ہے یا اس کا کوئی logo ہے تو وہ لے لینے ہیں یہاں پہ وہ ڈال دینے ہیں یہاں پہ channel کا نام ڈال دینے ہیں بندے کا نام ڈالنا چاہیں جو بھی ڈالنا چاہیں یہی پہ آپ لوگوں نے اس کو fix کر کے share کے اوپر کلک کرنے ہیں اس کو بھی آپ لوگوں نے download کر لینے ہیں ٹھیک ہے اتنا آسان سی آپ لوگوں کی branding کا system جا وہ ختم اوکے ہو گیا نیکس ہے ہمارے پاس advance feature بہت important ہے اس کے اندر لوگ پھاس جاتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں youtube studio کے اندر آنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد اچھا اب وہ جو آپ لوگوں نے logo اور channel cover جو تھے نا یہاں پہ اپنے studio میں آنے کے بعد یہاں پہ customization کے اندر جانے ہیں customization کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ یہ branding کی option ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ logo ہے یہاں سے change کر کے اس کو change کر دینا ہے یہاں پہ cover photo ہے cover photo پہ click کر کے اس کو آپ لوگوں نے change کر دینا ہے اوکے تو یہاں سے آپ لوگوں کا logo اور cover photo change ہو گیا clear یہاں پہ اب آپ لوگوں نے advance setting کے لیے یہاں پہ اڈوانس فیچرز کے لئے یہ نیچے سیٹنگ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے آ جانے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اللہ بھلا کرے چینل پہ آ جانے ہیں یہ دوسرے نمبر پہ چینل پہ آنے کے بعد اڈوانس سیٹنگ کے اندر آ جانے ہیں یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اسے پوچھ لینا ہے کہ اگر آپ کا جو چینل ہے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو یس کر دینا ہے بچوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس کو نو کر دینے اس کے بعد فیچر الیجیبیلیٹی میں آ جانے یہاں پہ یہ تینوں انیبل ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کا ڈن ہوگا ٹھیک ہے انٹرمیڈیئٹ فیچر یہاں پہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس کا فون نمبر ریکوائیڈ ہوگا تو آپ لوگوں نے اس کو کہنے کہ بھائی اپنا فون نمبر بھیجے وہ فون نمبر بھیجے گا اس کے اوپر یا آپ کو شنختی کارڈ دینا پڑتا ہے یا آپ لوگوں کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس دینا پڑتا ہے یا آپ لوگوں کو اپنے چینل کی ہسٹری بنانی پڑتی ہے تو یہ سارے کام کے یہ مونٹائزیشن کے لیے ضروری ہے یہ دیکھیں الیجیبل فار مونٹائزیشن مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کرنے کے لیے یہ والا سٹپ ضروری ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے سمپلی آئیڈی آئیڈی کے اوپر کلک کرنا ہے آئیڈی کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے جیسے ہی سیف پہ کلک کریں گے تو اس بندے کے پاس ایک لنک ای میل میں آ جائے گا وہ کسٹومر خود اس لنک کو اوپن کرے گا اس کا کیمرہ اوپن ہوگا وہ اپنے آئیڈی کارڈ کی پکچر بنا کے سبمیٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر وہ اس چیز کا رسک نہیں لینا چاہتا کہ وہ آپ کو اپنا آئیڈی کارڈ کی پکچر بھیجے تو آپ لوگوں نے وہی جی میل جو یہاں پہ چینل کی ہے اس کو لاغ ان کروا لے نہیں ہے وہ لاغ ان کر لے گا اس کے بعد اسی ای میل کی اوپر ایک ای میل آئے گی گوگل کی طرف سے اور اس کے اندر ایک لنک ہوگا اس لنک کی اوپر وہ کلک کرے گا اس کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا کیمرہ کے سامنے وہ اپنا آئیڈی کارڈ رکھے گا اور سبمیٹ کر دے گا پکچر بنا کے سبمیٹ کر دے گا تو یہ اس کا تھرڈ اڈوانس فیچر بھی الیجیبل ہو جائے گا کلیر ہوگی بات اب نیکسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پہ جی چینل کی ایسی او بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت ہی آسان یہ اپنے چینل کے لیے بھی یوز کیجئے گا ٹھیک ہے اب اس میں کرنا کیا فور ایکزمپل مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں میں یہاں پہ آتا ہوں آپ لوگ کو اپنا ایک چینل دکھاتا ہوں اس چینل کے اوپر اگر آپ لوگ میرے آئیں تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ڈسکرپشن کے اندر ڈکی بائیس اسٹرالوجی ان کے ٹیگز کیوں یوز کرتے ہیں تھوڑی سی آپ لوگوں نے میری بات کو دھیان سے سننا ہے شروع شروع میں آپ لوگ یہ والے کام کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے جتنا بھی آپ کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ فیمس جو ہوں گے نا یوٹیوبرز آپ لوگوں نے ان کے ٹیگز یوز کر رہے ہیں کیسے ڈسکرپشن کے اندر کیسے آئے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ میری ٹرانسفورمیشن کی ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو لازمی سے دیکھئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو میں نے ڈالے ہوئے ہیں ڈکی بھائی ڈکی بھائی نیو ویلاغ ڈکی بھائی وائف سیسٹرالوجی سیسٹرالوجی نیو ویلاغ رجب فیملی ویلاغ جتنے بھی فیمیس یہاں پہ ویلاغرز ہیں میں نے ان کے یہاں پہ ٹیکس ڈالے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو کو ریکمینڈیشن ملتی ہے سجیسٹ کے اندر آتی ہے جب کوئی بندہ ان کی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شروع شروع میں آپ یہ اس کے چینل کے ساتھ اس کی ویڈیو کی ایسیو کے ساتھ حرکت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ جب تک چینل مونٹائز نہیں ہے تب تک آپ اس کی پوری ڈسکرپشن بھار سکتے ہیں پوری ڈسکرپشن بھار سکتے ہیں اور مطلب کہ سارے اس کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ملتا جلتا چینل ہے اس سارے کے کی ویڈ اٹھا کے آپ لوگ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جب تک چینل مونٹائز نہیں ہے لیکن جب چینل مونٹائز ہو جاتا ہے یا اس کے لئے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے تو ڈسکرپشن صاف کر کے کرنا ہے کیونکہ مسلیڈنگ میٹر ڈیٹا کا آپ لوگوں کو ایشو نہ آئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو کی ایسیو کرنی ہے اور وہی سارے کی ویڈ کافی کر کے آپ لوگوں نے چینل کی ایسیو کرنی ہے چینل کی ایسیو کیسے کرنی ہے آئے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے چینل میں آنے یہاں پہ سمپلی سیٹنگ کے اندر آپ لوگوں نے آ جانے اپلوڈ ڈیفار ساری یہ چینل کی اپشن نظر آ رہی ہے اس کے اندر آ جانے اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کی ویڈ دکھا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ سارے کی ویڈ اٹھا کے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا کنٹری چینج کر دینا ہے اس سے پوچھنے ہے کسٹومر کا اگر کنٹری پاکستان ہے تو آپ نے پاکستان اس کا اگر چینج ہے تو آپ لوگوں نے وہی والا یہاں پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ والا بھی مسئلہ حل ہو گیا اب بات آ جاتی ہے اڈوانس ایسیو کی تو یہ اڈوانس ایسیو جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اس چیز کو اب آپ لوگوں نے باریکی سے سمجھنا ہے تو کیسے سمجھوں گا اس کو اڈوانس ایسیو کہا جاتا ہے تو اب دیکھیں اڈوانس ایسیو کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انیلیٹکس سمجھنا پڑے گا یہاں پہ میں آتا ہوں اپنے انیلیٹکس میں کانٹنٹ سیکشن کے اندر آتا ہوں یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہاو ویورز فائنڈ یور ویڈیو تو اس پہ مجھے مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی پہلے نمبر پہ براوز فیچر ہے دوسرے نمبر پہ یوٹیوب سرچ ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی لوگوں نے کیا سرچ کیا تو میری ویڈیو سامنے آئی ہے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے سرچ آئیٹمز یہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے نیچے سی مور کی آپشن آ رہی ہے اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں تو بھائی وہ کیورڈ آپ کے سامنے آ جائیں گے جن کیورڈز کو لوگوں نے یوز کیا اور آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے ان کے سامنے آئی ہے تو پہلا ہے شفیق جعفری پھر ہے آن لائن ارننگ ان پاکستان یو ایس اے ٹک ٹاک اکاؤنٹ یوٹیوب آٹومیشن آر آر ٹی ارننگ یہ وہ وغیرہ یہ یہاں سے آپ کو وہ سارے کیورڈ پتہ لگ جاتی ہے کہ بھائی اچھا عوام کا انٹرسٹ اس میں ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمر کو بتانی ہیں اس طریقے سے جب آپ کسٹمر کو ایک چینل بنا کے ایک ریپورڈ بنا کے کمپلیٹ دیں گے وہ آپ کو فائیو سٹار بھی دے گا وہ آپ لوگوں کو آگے بھی کسٹمر دے گا اور ہو سکتا ہے وہ اپنے چینل کے لیے آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ہائر بھی کر لیں تو اس طریقے سے ہم نے اپنے سارے پوائنٹس کور کیے پھر بھی کوئی انجائش رہ گئی ہے کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ کسٹمر کی کوئی ایسے ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے جو یہاں پہ میں نے منشن نہیں کیوئی تو نو پرابلم بھائی یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لو اور اچھی سی اچھی چیز بنا کے اپنے کسٹمر کو ایک بار ڈیلیور کر دو سمپل از ڈیٹ اور فائیور پہ اگر آپ لوگوں کو اکاؤنٹ بنائے کا طریقہ نہیں آتا تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں ویل اینڈ گوڈ نیو کرییٹرز کی بھی دیکھ کے بنا سکتے ہیں ویل اینڈ گوڈ نہیں بنا سکتے ہیں مجھے بتائیں میں آسان لفظوں میں آسان بھاشا میں آپ لوگوں کو فائیور کے اوپر اپٹمائزڈ گگ بنانا سکھا دوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو پہلے ایک بر دیکھ لیں سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں بھائی آپ لوگوں کا حاضر بیٹھ ہے تو ہوپس ہو آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو پروڈکٹیو ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات